شیخ بعض لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہے بعض ایسے لوگ جنہیں اللہ رب العزت کی وحدانیاں سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو ان کے ذہن میں سوال یہ اٹھتا کہ اللہ رب العزت اگر ہے تو ہمیں دیکھتا نہیں ہیں آخر ایسا معاملہ کیا ہے؟ دیکھنے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت تو بڑی ذات ہے کیونکہ کئی سارے لوگ اسی وجہ سے نہیں مانتے کہ وہ چیز ہمیں دیکھتی نہیں ہیں یہ کہنا کہ جو چیز اپنا وجود رکھتی ہے ہمیں ضرور دکھائی دے یہ ترحقیقت شیطان کا ایک وسوسہ ہے اور بے وقوفوں اور احمقوں کو بہکانے کا شیطان نے یہ فارمولہ ایجاد کیا ہے کیوں؟ اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہم کہتے ہیں ہمیں درد ہو رہا ہے کہ آپ دکھا سکتے ہیں درد کے درد ہو رہا ہے مجھے خوشی ہو رہی ہے دکھا سکتے ہیں آپ خوشی ہو رہی ہے اس کی علامات نشانیاں تو آپ محسوس کر سکتے ہیں مجھے بہت رنج ہو رہا ہے لیکن کدھر ہو رہا ہے میری روح یہ کہہ رہی ہے روح تو ہے ایک انسان کے اندر دکھا سکتے ہیں کیا؟ آپ یہ تار بہت سارے وائر آپ دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس میں بجلی دھوڑ رہی ہے کیا بجلی کو دیکھتے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے بجلی کا انکار کر دیں گے روح کا انکار کر دیں گے اور کسی کو دکھ نہیں ہوتا اس کا انکار کر دیں گے کسی کو رنج نہیں ہوتا کسی کو خوشی نہیں ہوتی کسی کو درد نہیں ہوتا ساری باتوں کا انکار کر دیں گے جو آدمی ان باتوں کا انکار کرے اس کو دنیا بے وقوف کہے گی اقل والا نہیں کہیں گی بے وقوف کہے گی احمق کہے گی یہ وہ چیزیں ہم کا انکار نہیں کیا ایسے ہی ذاتِ باری تعالیٰ کے انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کو نہیں دیتا وہ احمق کہلائے گا عقل مند نہیں ہے وہ ماشاءاللہ شیخات میں بڑے اچھے انداز میں یہ بات ذکر کیا کہ بہت ساری چیزیں انسان کے جسم میں ہوتی مگر اسے دکھائی نہیں دیتی جسم میں درد ہو رہا ہے اس کو ایک احساس ہو رہا ہے خوشی کا ایک احساس ہو رہا ہے غم کا مگر دکھائی نہیں دیتا تو اس کے پیچھے کچھ ریزن ہوگا کچھ وجہ تو ہوگی ریزن ہے وہ ہر ایک چیز کی وجہ ہوتی ہے اللہ رب العزت کو ہم نہیں دیکھ سکتے دنیا میں اس کی بھی ایک وجہ ہے وجہ اس کی بہت سائنٹیفک ہے بہت معقول ہے ہر ایک آدمی کے سمجھ میں آنے والی ہے دیکھئے ہماری جسم میں جو طاقت اللہ رب العزت نے رکھی ہے اس کی پاور بہت محدود ہے ہماری آنکھوں میں جو پاور ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں کوئی چیز اس کا پاور بھی بہت محدود ہے پانی ہے ہم پیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت صاف ستراب کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہم اگر خردوین لگا کر اس میں دیکھیں تو ہمیں ہزاروں کیٹاڑوں اس میں نظر آتے ہیں ابھی نہیں آرہے تھے اب نظر آرہے ہیں کیوں اس لئے کہ ہماری آنکھ کا پاور کم تھا اور جب ہم نے اس پاور کو بڑھایا کسی دوسرے ذریعے سے تو ہمیں نظر آنے لگا اللہ رب العزت نے یہ کہا تمہاری نظریں اللہ رب العزت کو نہیں دیکھ سکتی ہیں وہ دیکھتا ہے کیوں اس لئے کہ اس کے پاور کی کوئی انتہا نہیں ہے اور تمہارا پاور تو معمولی ہے ایک زیرو وارڈ کا بلب اگر اس پر ہزار وارڈ بجلی ڈال دی جائے کیا حال ہوگا اس کا ہے وہ معاملہ ہمارا ہے ہم اللہ رب العزت کو اس لئے نہیں دیکھ پاتے کہ ہماری پاور بہت کم ہے اسی کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی درد کا حساس نہیں ہے دیکھتے ہیں وہ تصدیق کرتا ہے کہ ایسا ہے باہر کو دیکھتے ہیں دکھائی نہیں دے رہی بجلی ہے لیکن ایک دوسری چیزیں لگاتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس میں اتنے پاور کا کرن دھوڑ رہا ہے